ایک مسلمان سب برداس کر سکتا ہے لیکن نبی کے سان میں کوئی آپتی جنگ بھانسہ استعمال کرے یہ کوئی برداس نہیں کرے گا لیے ہمارے ساتھ لوٹن رام نسات جی ہیں جیتا نے دیش کے مٹھا دھیس ہے اور پائیو ڈاٹا کھنگالوں کے اپنے تو ایک سے ایک درندے نکلیں گے اس میں یا یتین ارسیمہ نند نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ جو آج بلتکار اور بہت سارے فتنہ فساد جو ہو رہے ہیں اس کا قارن صرف اور صرف محمد ہے ہم کی لڑکی دلیت پریبار کی لڑکی تھی تین سال کی بیٹی کے ساتھ درندگی کر کے موت کے گھاٹ اتار کر کے نالی میں ٹھوچ دیا گیا تو کیا وہ حضرت محمد صاحب نے کہا تھا کیا ایسے لوگوں کی جگہ جو ہے وہی جو پاکل کھانا راچی کا ہو چاہے بریلی والا ہو چاہے آگرہ والا ہو پہلے تو یتین ارسیمہ نند نے جو بیان دیا تو اس سے تو بھوچال آ گیا لیکن ان کے چیلہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی آ کر کیا کہہ رہے ہیں پتا ہے پاکل کی شگت میں کون رہتا ہے پاکلے نہ رہیں گے میں آپ کے چینل کے مادیم سے کٹنا مات چلانا پورا کھا پورا سراپ پی کر کے گھاں جا پی کر کے اس کی بدھی بھراسٹ ہو گئی اس لیے اس طرح کی لپھنگے باجی جیسے بیان دے کر کے تو ایسے لوگوں کی چار دوائی جوتا چپل اور پیٹائی یتین ارسیمہ نند نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ جو آج بلتکار اور بہت سارے فتنہ فساد جو ہو رہے ہیں اس کا کارن صرف اور صرف محمد ہے محمد ہے وہ جو کانپورواری لڑکی جو جس کو بھوچپوریا پھلی میں کم مانگانے کے نام پر جو ہے کہ بلائی گیا چنہٹ میں اوستامویق بلتکار تین سنگھ اوپنامداریوں نے کیا وہ کون تھا یہی اجودیا میں ایک طرف بواندر کھڑا کیا گیا تیل کا تار بنایا گیا تو ایک جوتی نام کی لڑکی دلیت پریبار کی لڑکی تھی تین سال کی بیٹی کے ساتھ دنندگی کر کے موت کے گھاڑ اتار کر کے نالی میں ٹھوچ دیا گیا تو کیا وہ حضرت محمد صاحب نے کہا تھا کیا اگر ہمارے گازیپور جنپد میں تین دھائی سال کی بچی کو بلہ سنگھ جو 38 مقدموں کا ہشتری سیٹر ہے وہ لڑکی دھائی سال کی بچی کو ٹاپی کا لالت دیکھ کر دنندگی کیا پندرہ سال کی موک بدھیر راجبار سماج کی بیٹی کو ہمارے بھڑکوڑا تھانا انتر گازیپور جنپد میں اگر عرون کمار سنگھ ارپسونو سنگھ نے اگر بلتکار کیا جوگی کے بیرادری کا ہے تو کیا حضرت محمد صاحب نے کہا تھا کہ ٹھاکور صاحب جاؤ بلتکار کرو اور یہاں تک آپ بتاؤ مطورہ میں کہ وہ مٹھا دھیس ہے بھائی وہ بھی تو مٹھا دھیس تھا جو مطورہ میں آپ بتا دو مطورہ میں تین سال کی بچیہ کو بھی نہیں چھوڑا جو تو کیا حضرت محمد صاحب نے کہا تھا کہ بچیہ کے ساتھ ریپ کر ڈالو کیا وہ جو بلند سہر میں بکری کے ساتھ ریپ کیا وہ اکاؤن تھا سنگھ اپنامداری بتاؤ کریسی بکاس پتہ دکاری تو کیا حضرت محمد صاحب نے کہا تھا نبی نے کہا تھا کیا وہ ریپیسٹ رام رہیم ڈانسر بڑکا بہت بڑکا دھرمہ چارے بنتے ہیں اور ان کو ووٹ کے لیے بتاؤ رام رہیم کو بھائیہ پیرول کی ایک نیم کا بیوستہ ہوتی ہے اور نیم کو توڑ کر کے پیرول دلوائے جا رہا ہے ووٹ کے لیے یتین ارسیمہ نند کا چیلہ جو ہے پہلے تو یتین ارسیمہ نند نے جو بیان دیا تو اس سے تو بھوچال آ گیا لیکن ان کے چیلہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی آ کر کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے پاگل کی سنگت میں کون رہتا ہے پاگلے نہ رہیں گے جو پاگل ہو کلٹا ہو پلٹا ہو ان کے ساتھ رہنے والے بھی اسی چالو چریتر کے ہوتے ہیں بلکل ہے سنگت تو اسے کی نہیں ہوتی ہے بری کی سنگت گرے کی ہوگی اچھے کی سنگت اچھے لوگوں کی ہوگی تو جو سنسکاریت رہے گا وہ بیشیز کر کے لوگوں کو سنسکاریت کرنے کا کام کرتا ہے یا سنسکاریت لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو یتین کی بودھی تو دیکھو نا ماری گئی بودھی ماری گئی میں مسلمان بھائیوں سے حجت محمد شاہ میں آستھا رکھنے والے لوگوں سے اللہ کے بندوں سے میں نبیدن کروں گا کہ یتین مہراج اگر پگلا گیا ہے تو آپ لوگ اس پاگل کی چکر میں آکر اپنا آپا مت کھونا سیمنا اور دھائرے رکھنے کی ضرورت ہے اور یتین جیسے مٹھا دھی اس کو اگر جباب دینا ہے تو لوٹر رام نے ساتھ کس دین رات کے لیے ہے بھائی لوٹر رام ہو جباب دے گا ہمارے جیسے لوگ جباب دیں گے آپ کیا بول دیں گے یتین اسیمان آند کے خلاب کیا بول دیں گے آپ کیا بولیں گے جو بولنا ہے بولا جائے گا لیکن مسلمان یہ نہ کرے بھارتی جنت پاڑی تو یہیں چاہ رہی ہے مطلب مسلمان کبوتر اولاتر ہے آپ جو ہے نا کہ ہمارے لوگوں کو بھڑکانے کا پریاس مت کرو ہم لوگ سمات کو جوڑنے کا کام کرو سانتی کا کبوتر اولاتر ہے سانتی کا کبوتر اولاتر ہے محمد کے اوپر ٹپڑی کرنے والے کرتے رہے ہم لوگ کیا کرے گے ہم لوگ کیا کریں گے ایسے جہادیوں کو ایسے مٹھا دیز بن کر مافیہ گری کرنے والے لفنگوں کو گنڈوں کو جب آپ دینے کے لیے لوٹر رام نشاد جیسے تمام لوگ پڑے ہوئے ہیں ہمارے بنارس والے مسلمان جی پڑے ہوئے ہیں آپ کے بولنے سے اس کو اتردتی بھر فرق نہیں پڑے گا ارے آپ دیکھنا نہیں جو راستہ بھول جائے گا سانتی کا پرچے دے سانتی کا کبوتر ارے ان کی مطیب ان کے ساتھ ہمارا چال چریت ہے ہمارے ساتھ اور یتی مہراج کوچھ ہمیں مانگنا ہوگا پورے ہماری اسلام دھرم کے جو بھائی ہیں کہ ہم سے گلتی ہو گئی سراب پی کر کے گانجا پی کر کے اس طرح کا بیان دے دیا سراب کی بات کریں وہ مہان تھے آپ بتا رہے گانجا پیتے ہیں آپ جا کر کے وہاں اگر جانچ کر دیا جائے جس مٹھ میں وہ رہتا ہے تو دیکھو گے تو یہ ایک سے ایک دودو سو سو ڈیڈر سو پرس کا پتہ لگوالی ہے میں بھی خوشی میڈیا والا رہا ہوں ارے پورانی سے پورانی دارو کا برانڈو وہاں ملتا ہے وہاں مہا لفنگا ہے کیا اس کو جانتے ہو آپ کو سراب پی کر کے گانجا پی کر کے اس کی بدھی بھراشت ہو گئی اس لیے اس طرح کی لفنگے باجی جیسے آپ بیان دے کر کے ہندو مسلمان بھائیوں کو کیا بتاؤ جو سماعت کو لڑانے کا کام کرے گا وہ یتی جیسے ارے پاکل کھانے میں اس کو بھیجنا چاہیے میں جوگی جی سے آگرہ کرتا ہوں اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اب یہ یہ سرکار کی سارے پر اس کے سارے پر یہ ہندو مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں دنگا چاہ رہے ہیں بڑا دنگا ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا پھنڈا ہے اور بھارتی اب یہ کتیات دیکھو دنگا ایک کو نہیں ہوا سپا کی سرکار تھی تو آئے دنگے ہوتے آرے دنگا کرانے والے جب سرکار میں ہیں تو بتاؤ دنگا کہاں سے ہوگا بھائی جب جو کھیت کی کھیت کی فسل کٹنے والا چوری سے اور اس کو ہی رکھوالی کا کام دے دیا جائے گا تو کھیت کو جو ہے کہ روڈا نہیں نہیں جائے گا وہی کام ہے کہ آج جو دنگا کرانے والے لوگ رہے ہیں سمپردائی کے نام پر دھرم کے نام پر چاہتے کیا آپ چاہتے کیا دیش میں امن چین چاہتا ہوں ہندو مسلمان یتی نرسیمانند کے ساتھ کیا چاہتے ہیں اس بیقتی کو جیل میں ڈالنا چاہیے اور جو بھی ہمارے سمبیدھان کے تحت الاج کے لیے کہیں بھیجنا چاہو گا آگرہ یا تو بریلی نزدیک ہے دونوں برابر میں ہے آگرہ جو ہے کی ایک سو ستر کلومیٹر ہے اور بریلی جو ہے کی ایک سو نبی کلومیٹر ہے یہ دونوں جگہ جو ہے یوگی آدھتنا سے میرا آگرہ ہے کیا تھی نرسیمانند نرسیمانند کو جو ہے ان پاگل خانوں میں بھیج کر کے بڑے بہتر طریقے سے اس کا الاج کر آیا جانا چاہیے اگر الاج سرکار نہیں کرا پاتی ہے جو سماج کے جوڑنے والے لوگ ہندو مسلمان کے نام پر لڑنے والے لوگ نہیں ایسے لوگ مل کر کے ہماری مدد کریں گے اور ہم جو ہے اس پاگل کا الاج کر آ کر کر کے اس کو انسان بنانے کا کام کریں گے اسے دانا ہوتا جو اس کے اندر تب بھی نہیں سودھر ہے تو دیکھو بی یا کئی بیوستھائیں ہوتی سودھار نے کی تو یہ بیوستھ آپ کو ایک دن میں کل جان جاؤ گے دیرے دیرے سودھارا جائے گا جو سودھارنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی دوائی چار ہوتی ہے اگر بات سے نہ مانا ہے تو آگے والا بھی ہوتا ہے اب وہ بات نہیں بتاتے جیسے 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 دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر سودھاریں گے سودھاریں گے ایسے لوگوں کا اگر سرکار نہیں نینتر کرتی ہے اور دنگا پسات کرانے کے لیے ان کو سرچت دیتی ہے تو ایسے لوگوں کی چار دوائی جوتا چپل اور پیڈائی بس ہو گیا بس یہ لوٹر رام نساد ہیں اور جب بات اگر آ جائے گی تو بلکل رکھتے نہیں ہیں اپنی بات منوا کر ہی مانتے ہیں خیر آپ کیا سوچتے ہیں ضرور بتانا دیکھتے رہے 24 تک نیوز بات اگر آپ کیا سوچتے ہیں